کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے اور اس طرح کی باتیں شوشل میڈیا پہ بہت ہی زیادہ گردش کرنے لگتی ہیں جب رمضان شریف قریب آنے والا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو رمضان شریف کی مبارک بات دی جاتی ہے شوشل میڈیا پر محسس کے ذریعے ایک دوسرے کو وائٹ سے فیس بوک ٹیٹر پر میسس کر رہے ہوتے ہیں ایس امیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو رمضان شریف کا مہینہ مبارک ہو یعنی رمضان شریف کے مہینے کی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور اس میں یہاں تک بھی غلو کیا جاتا ہے کہ جس نے رمضان کے مہینے کی کسی کو مبارک بات دی اس کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے یہ عجیب سی احمقانہ حرقت ہے اور یہ کسی کی عجیب سی گڑیوی سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ اگر رمضان شریف کے خالی مبارک بات دینے پر سارے گناہ اللہ معاف کر دے تو پھر کیا ضرورت ہے انسان کو روزہ رکھنے کی گڑ گڑا کر کے دعائیں کرنے کی توبہ کرنے کی بس خالی ایک محسس کر دے ایک ایس ایم ایس کسی کو کر دے اور اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا یہ عجیب سی احمقانہ حرقت ہے ایسا نہیں ہے کہ رمضان شریف کی کسی کو کسی نے مبارک بات دے دی تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا ایسا نہیں ہے بلکہ ہاں ایک حدیث شریف اس تعلق سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان شریف کے روزے ثواب اور احتساط کی نیت سے رکھے تو اللہ تعالی اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دے گا یعنی ثواب اور خلوص اور خلوص نیت کے ساتھ اگر رمضان شریف کے روزے رکھے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دے گا وہ گناہ بھی گناہ صغیرہ مراد ہیں گناہ کبیرہ نہیں گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پکا عہد کرنے سے کہ یا اللہ اب یہ گناہ میں پھر دوبارہ سے نہ کروں گا اللہ کی بارگاہ میں پکا عہد کر لے اور سچی توبہ کر لے پھر دوبارہ اس گناہ کو نہ کرے تو گناہ کبیرہ تب ہی معاف ہوتے ہیں ہاں گناہ صغیرہ البتہ رمضان شریف میں روزے رکھنے سے سواب اور احتساب کی نیت سے اگر رکھے جائیں تو اللہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو محسس کر دیا جائے تو اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ بلکل غلط اور من گھڑت روایت ہے اور دوسری چیز عزیزانِ ملتِ اسلامیہ ایک بات ضرور یہ ہے کہ ہاں رمضان شریف کی اگر مبارک بات پیش کریں تو اچھی بات ہے ایک دوسرے کو اگر مبارک بات پیش کریں تو اس پر اچھی بات کی مبارک بات پیش کرنا بھی اچھی بات ہے صحیح بات کی مبارک بات پیش کرنا بھی صحیح بات ہے تو اس میں یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ رمضان شریف کی اگر مبارک بات پیش کرے گا تو سواب کا مستحق ہوگا کسی حد تک یہ بات درست ہے اور ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی شوشل میڈیا پر عجیب طرح کا پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے کبھی کبھی جیسے میسیز آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس آیا کہ یہ میسیز اگر گیارہ لوگوں کو آپ فورورڈ کر دو گے تو آپ کی فلا مراد پوری ہو جائے گی یا چوبیس گھنٹہ کے اندر آپ کو ایک بہت بڑی خوشی ملے گی اور اگر آپ نے گیارہ لوگوں کو فورورڈ نہیں کیا یہ میسیز اگر بارہ لوگوں کو یا گیارہ لوگوں کو شیئر نہیں کیا تو پھر آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جانے والا ہے یہ عجیب سی یہ بھی احمقانہ حرقت ہے یہ دھوکہ دینا ہے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے دھوکہ دہی کرنا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے اور اسلام تو اس کی کہیں سے کہیں تک گنجائش ہی نہیں دیتا ہے کہ کسی کو ڈرائے کے اس طرح کا میسیز کرانا اور وہ میسیز بھی جھونٹے ہو رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کسی نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آقا نے فرمایا کہ میری امت سے کہو کہ نماز پڑھیں اس بے وقوف سے پوچھو کہ آقا تجھ سے آکے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے نماز پڑھو میری نبی نے حدیث میں کہہ دیا ہے نماز پڑھو تو تیری قرآن کے سامنے کیا اوقات ہے تیری حدیث کے سامنے کیا اوقات ہے جب اللہ کو کہنا تھا تو اپنے محبوب کے ذریعے قرآن میں کہلوا دیا جب میرے نبی کو کہنا تھا تو میرے نبی نے حدیث میں ارشاد فرما دیا اور وہ حدیث آج تک موجود ہیں علماء اس کو بیان کرتے ہیں تو پھر تیری کیا اوقات ہے کہ تو اس کو جو ہے اپنے اوپر کہتا ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آنے کے بعد میں آقا نے مجھے بتایا تو معزز سامین اگر آپ کے پاس اس طرح کے ایس ایم ایس آئیں تو ان کو ڈیلیٹ کر دیا کریں اور ان پر توجہ نہ دیں اور اگر آپ کے پاس کوئی بھیج رہا ہے تو اس کو رپلائی اس طرح سکھیں اس طرح سے لوگوں کو گمراہ نہ کر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر بہتان نہ باند آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کہ تجھی سے کہلوائیں گے اللہ کو نماز کے بارے میں کہلوانا تھا تو قرآن میں اپنے نبی سے کہلوا دیا قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہہ دیا نبی تو کہہ دے تو میرے نبی نے پوری دنیا کو پوری امت کے لیے پیغام دے دیا تو عجیب طرح کے پروپنگنڈے اور عجیب طرح کی خورفات بھرے یہ میسز ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں گردش کرتے ہیں ان سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے ایسے ہی جو ہے اور بہت سارے میسز ہوتے ہیں کے بھیج دیا کہ اتنی مرتبہ سات سو چھاسی لکھ دو تو اتنا قرآن شریف پڑھنے کا سواب ملے گا اتنی مرتبہ سات سو چھاسی لکھ کر کسی کو بھیج دو تو اتنا سواب ملے گا دیکھئے سات سو چھاسی جو ہے بسم اللہ شریف کا عدد بتایا گیا ہے جبکہ صحیح بات تو یہ ہے کئی لوگوں نے اس میں یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ سات سو چھاسی بھی بسم اللہ شریف کا عدد نہیں ہے اس سے سات سو کسی نے کہا سات سو ستاسی بسم اللہ شریف کا عدد ہے کسی نے کچھ اور الگ بیان کیا ہے تو سات سو چھاسی پہلے عدد ہی میں اختلاف ہے کہ یہ بسم اللہ کا عدد ہے کہ نہیں ہے تو پہلے تو عدد ہی میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کا عدد ہے کہ نہیں ہے بہت سے کہتے ہیں سات سو ستاسی ہے اور بہت سے کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے لیکن اگر اس کو بسم اللہ شریف کا عدد بھی مال لیا جائے تو معزز سمعین سات سو چھاسی بسم اللہ کا عدد ہے بدل نہیں ہے یعنی بسم اللہ کا ثواب بسم اللہ پڑھنے سے ہی ملے گا سات سو چھاسی لکھنے سے یا سات سو چھاسی بولنے سے بسم اللہ شریف کا ثواب نہیں ملے گا اور جو بسم اللہ کی برکتیں بسم اللہ لکھنے سے حاصل ہوتی ہیں یا بسم اللہ پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں تو وہ نہ سات سو چھاسی لکھنے سے حاصل ہو سکتی ہیں اور نہ سات سو چھاسی پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کہ یہ عدد ضرور ہو سکتا ہے بسم اللہ کا اس میں بھی اختلاف ہے لیکن بسم اللہ کا یہ بدل نہیں ہے ایسے ہی اور بھی بہت سی خرافات بھری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اس میں لوگ بڑا ولیپ کرتے ہیں بڑا یقین کرتے ہیں دیکھئے اسلام حقیقت برا مذہب ہے اسلام کا تعلق حقانیت سے ہے اسلام کا تعلق حقیقت سے ہے اسلام کا تعلق جو ہے خوابوں سے ہے ہی نہیں اسلام کا تعلق وسوسوں سے ہے ہی نہیں اسلام کا تعلق کسی میسیز یا ایسے میس سے نہیں ہے اللہ کے بندوں اگر کوئی حدیث بیان کی جائے اور اس کا راوی بیچ میں کہیں ٹوٹ جائے اگر اس کا راوی مسلسل نہ پایا جائے تو اس حدیث کو صحیح نہیں مانا جاتا اس حدیث کو ضعیف والے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی حدیث شریف کی بات کر رہا ہوں میں اس حدیث کی جو ہے وہ حیثیت عمل کی نہیں ہوتی کہ بھئی اس کا راوی ٹوٹ گیا ہے یہ تواتر روایت سے ثابت نہیں ہے تو جب حدیث کو ہم نہیں لیتے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو ان میسیزوں کی کیا اوقات ہے ان ایسے میس کی کیا اوقات ہے کہ فلا کے خواب ماں ایسے آیا اگر یہ فورورڈ کرو گے تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا فورورڈ نہیں کرو گے تو میان اتنا نقصان ہوگا ایک نے فورورڈ کرا تو میان اس کو جو تھا اتنا فائدہ ہوگا ایک نے تو لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب نے فورورڈ کیا یہ میسیز تو چالیس دن کے اندر ان کی اولاد نہیں تھی ان کو کوئی بھی بچہ نہیں تھا بڑے پریشان تھے لیکن انہوں نے یہ میسیز جیسے ہی گیارہ لوگوں کو فورورڈ کیا چالیس دن میں اللہ نے انہیں بیٹا دے دیا عجیب بات ہے یار چالیس دن میں کہیں بچہ پیدا ہوتا دیکھا چالیس دن میں مرغی بھی انڈہ دینا شروع نہیں کرتی ہے تو چالیس دن میں بچہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا کم سے کم بچہ پیدا ہونے کے لیے سات مہینہ چاہیے چھ سات مہینہ نہیں تو عام طور سے بچے نو مہینے میں نو دس نو دس سالے آٹھ اس میں عام طور سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ میسیز فورورڈ کیا کیا ہے چالیس دن میں بیٹا پیدا ہو گیا بیٹی بھی نہیں بیٹا پیدا ہو گیا عجیب احمقانہ حرکتیں ہیں اور ہمارے لوگ مسلمان بھائی خوب اس کو آگا شیئر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اس سے باز آؤ اور ان خرفاتوں سے غلط باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو اسلام حق مذہب ہے اسلام حقانیت کا مذہب ہے بس اسلام کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو بس اسلام حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو